آقی بھٹی دینیر کے تیروں رفی کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے وہ بادشاہ سے بھی خوف نہیں کھاتے تھے جو اس کا مغرور اسخت گیر تھا وہ جانتے تھے کہ خدا خدا ان سے محبت کرتا ہے خواب کے کچھ عرصہ بعد نبوک نظر بادشاہ نے ایک مورد بنوائی یہ مورد کسی حد تک اس مورد سے ملتی تھی جو اس نے خواب میں دیکھی تھی یہ مورد تمام طرف سونے کی بنی ہوئی تھی اس مورد کے نزیق ہی ایک بہت بڑی بھٹی بنوائی گئی تھی انٹو کی بنی ہوئی یہ بھٹی بڑی مضبوط تھی تاکہ اس میں ایک بڑی آنکھ جل سکے پھر بادشاہ نے اپنے تمام بڑے بڑے خادم طلب کیے جن کی تعداد ایک ہزار کے قریب تھی ان کو یہ حکم ملا کہ اے لوگو تم ابھی تھوڑی دیر میں سازوں کے آواز سنوگے جب تم یہ آواز سنو تو اس مورد کے سامنے گرکہ صدہ کرو اور جو کوئی گرکہ صدہ نہ کرے گا اسی وقت آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی اور صرف ایک بڑی آگ کے جنمی کے آواز آ رہی تھی اور دھومے کے گہرے بادل آسمان تک بنند ہو رہے تھے ہر کوئی ڈر گیا تھا اور جو ہی سازوں کے آواز آنا شروع ہوئی لوگوں نے گرکہ صدہ کیا لیکن سب کے سب روح صدہ میں نہ گرے کیونکہ دینئر کے تینوں رفیق نہ ڈرے اور جب سازوں کے آواز آئی تو انہوں نے صدہ نہ کیا انہیں اسی وقت بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا بادشاہ بڑا غزبناک ہوا اس نے کہا کیا تم نے جان بوچ کا صدہ نہیں کیا میں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں اگر تم نے اس صفحہ بھی صدہ نہ کیا تو میں تم کو آگ کی بھٹی میں ڈال دوں گا تب تمہاری مدد کون کرے گا تم تینوں آگ میں بھسم ہو جاؤ گے تینوں رفیق پھر بھی نہیں ڈرے تھے انہوں نے کہا اے بادشاہ ہم اس مورد کے آگے صدہ نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے خدا نے ہمیں اس صدہ سے منع کیا ہے اگر ہم اس بھٹی میں پھینکے گئے تو بھی خدا ہماری مدد کرے گا اس سنکر بادشاہ بڑے تیش میں آ گیا اس نے حکم دیا کہ بھٹی کے آگ کو ساتھ گناہ تیز کیا جائے پھر بادشاہ نے اپنی رشکر کے پہلوانوں کو بڑایا اور ان کو حکم دیا کہ ان تینوں کو اٹھا کر جلتی بھٹی میں ڈال دیا جائے یہ آگ اتنی تیز تھی کہ ان تینوں کو اٹھانے والے پہلوان شوڑوں کی تیزی اور گرمی سے ہلاک ہو گئے لیکن بادشاہ نے اس بات کی پروان نہ کی وہ تو صرف آگ کے شوڑوں کو دیکھ رہا تھا اور اس کے نظر ان تینوں پر تھی جو آگ میں ڈالے گئے تھے اچانک بادشاہ خوف سے کانپنے لگا وہ چلا کر خادموں سے کہنے لگا کیا ہم نے ان تینوں کو آگ میں نہیں ڈالا لیکن اب وہ چار ہو گئے ہیں اور یہ چوتھا انسان بھی نہیں بلکہ فرشتہ لگتا ہے تب نبوکر نظر بادشاہ بھٹی کے مو پر آ کر کہنے لگا اے خدا کے بندوں باہر نکلو اور ادھر آؤ اب میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا تینوں نے بادشاہ کو حکمانا اور وہ تینوں آگ میں جو چلتے ہوئے باہر آگے جیسے یہ آگ ان کے لئے گرم ہی نہ تھی لیکن جب وہ باہر نکلے تو ان کے ساتھ فرشتہ نہیں تھا فرشتہ آسمان پر چلا گیا تھا یہ فرشتہ صرف ان کی فاضد کرنے آیا تھا ان کے سر کا ایک بال بھی نہیں جلا تھا اور ان کے کپڑوں سے جلنے کی بو بھی نہیں آ رہی تھی ان تینوں نے خدا پر بھروسہ کیا تھا اور خدا نے ان کی فاضد کی تھی تو انہیں گے ıyorsun ہوں گے